اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب لوگ ٹریٹا کا خیریہ سے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آٹامیک انرجی کے اندر نئی نوکری آئی ہیں کون کون سی نوکری آئی ہیں تو اس کے بارے بھی اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کے اوپر آ جانا ہے گوگل پر سرچ کرنا ہے یوجوب سٹارٹ پیک ہے اور اس آرٹیکل اس کو جیسے ہی آپ اوپر کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا آٹامیک انرجی اور میں بھی اوپن کر دیتا ہوں اس کو پاکستان آٹامیک انرجی یہ رہا لیٹ ٹیسٹ پاکستان آٹامیک انرجی بی ای سی جوپس اور اس کا جو لنک انڈ ڈسکریپشن ہے آپ کو میں ڈریک لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا ادر وائز آپ اس کو سرچ اوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آرٹیکل کو پپلش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو انفرمیشن ہو وہ ویلیڈ ہو اور آپ نے کس طرح اس کو آپلائے کرنا وہ طریقہ بیان کر دیا جاتا ہے اس آرٹیکل کے اندر باقی کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہوتا اور اس کے اندر دو ایڈس ہیں اور جو جو ایڈس آئے ہیں میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو ٹورٹرل پوزیشن آئی ہیں وہ ایک دو دو چار پانچہ چھ سات پوزیشن آئی ہیں اور ان کے اندر دفرنٹ دفرنٹ کیٹیکر یہ کتنے کتنے آپ اس کو اپلائے وغیرہ کرسکتے ہیں چھے پوزیشنی سیڈ کے اندر ہے اور ایک سیڈ کے اندر ہے تو اس کو آپ کو اپنے اپلائے کس طرح وغیرہ کرنا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے اندر کتنے پوزیشن وغیرہ وہ میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں میں اس کو تھوڑا زوم اوٹ کرتا ہوں تو اس کی جو لاسٹ ایٹا وہ ہے ٹونٹی سیون دسمبر دو ہزار اکیس اور آپ اس کو کس طرح اس کا اپلائے وغیرہ کا طریقہ وغیرہ ہے اس کے لیے آپ کو پہلے جونئر پروگرام اور ایکل ڈویلپر جو ہوتا ہے اور ویب ڈویلپر اور جونئر سائنٹیسٹ اور جونئر میڈیکل آفیسر اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیٹیگری کی انتر ہے اب بھی آپ کو اس کے لیے کونسی کوالیکشن اور ایکسپرینس چاہیے اس کے اندر اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ایم بی بی ایس وید پوسٹ گریجویٹ کوالیکشن اوف ایف سی بی ایس اوف ایکویلنٹ فیلوشپ اور اس کے حوالے سے اگر آپ جونئر سائنٹیسٹ کے اندر آئیں تو بی ایس فورورز مینز کے ہارے ایک کے لیے آپ کو گریجویشن تلیم ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کوئی بی ایس سی اور بی ایٹ آئی ٹی اور جتنے بس کے فارم ہیں وہ اپنے وغیرہ سبمیٹ کرنے آتے ہیں اب ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کو کتنے کتنے مارس چاہیے اور کیا کیا چاہیے اگر تو آپ وہ اینا ڈگری ہولڈر ہے تو آپ کو سکھٹی پرسنٹ مارس چاہیے اور جو آپ کا سی جی پی ہے وہ ٹو پائنٹ فائیب سے نیچے نہ آؤ اوپر ہونا چاہیے اور جو منیم ریکوائرمنٹ اس کی ففٹی پرسنٹ ہے مینز کے ٹو پائنٹ زیرو سی جی پی ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آپ نے اس کو اپلائے کس طرح کرنا وہ بھی آپ کو بتا دے تو آپ نے سب سے پہلے اوپن کرنا ہے پی اے ای سی تو اس کے اندر جو ہے نا ڈریکٹ لنک بھی پروائیڈ ہوا ہوئے یہ ہے اور ادروائز آپ اس کے اوپر بھی آکے یہاں سے آپ کو مل جائے گا لنک تو یہاں یہ رہا لنک اس کا آپ اس کو ڈریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے اس لئے میں کہتا ہوں آپ پر ڈریکٹ بھی آ سکتے ہیں آپ کو ڈونڈنا نہیں پڑے گا تو جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ رہا اس کا فارم وغیرہ اور آپ اس کو وغیرہ کو اوپن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو وغیرہ ہو تو آپ اس کو اوپن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے یہ کرنا ہے اپلائے تو آپ نے اپلائے کرنے کے لئے ان کو ساری ریکوائرمنٹ وغیرہ لکھنا ہے اور اپنا پاسفرڈ لکھنا ہے اور اپنا جو پاسفرڈ آپ نے کنفرم لکھنا وہ ہی آپ نے لکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے فاری زمپل آپ کسی بھی چیز کو پلائے کل کو آپ نے وہ چیز یاد رکھ لی ہے فاری زمپل اپنے بیسٹ رینڈ کا نیم بھی لکھ سکتے ہیں بیسٹ بک کا نیم لکھ سکتے ہیں بیسٹ گیم کا لکھ سکتے ہیں بیسٹ ٹیچر کا لکھ کے آپ اس کو آنسر کر کے اور اس طرح کر کے کریئیٹ اکاون کر سکتے ہیں تو اس کو میں فیل آوٹ تو نہیں کرتا تو میں ٹرائے کرتا ہوں اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوئی بھی ریالیٹیو سا نیم لکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ میں نیم لکھ دیتا ہوں ٹیچر اور یہاں پہ علی لکھ دیتا اور کریئیٹ اکاونٹ میں کرتا اور یہ کریئیٹ ہو گیا اب میں اس کو سیو کرتا اور سیو کرنے کے پاس میں اس کو سائن ان کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ میری پروفائل ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے اس کو کس طرح وغیرہ کو پلائے وغیرہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ٹھیک ہو گیا وزیٹ پروفائل یہ رہی میری پروفائل اب آپ نے پروفائل کرنی ہے تو میں کریئیٹ کر دیتا ہوں مہزم ریٹ او پر اور یہ میں دکھتے تو پلائے او پر یہاں پہ ڈال لیا میں دیار دیتا گجرہ والا اور نشنالٹی یہاں سے پاکستان اس کے علاوہ دیٹ او پر تو فیبری اور جنوری میل اور اس کے علاوہ ریلیجن اسلام اور میری سٹیٹس سنگل اگر آپ کی شادی شدہ تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ فر کرنا ہے تحصیل آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں تحصیل کے اندر آپ اپنے سرچ اوٹ وغیرہ کر سکتے اپنے گوگل کے اوپر میں سیو انفرمیشن کہہ دیتا ہوں اب یہ کہہ رہا کہ آپ کی ڈیٹ اوپ 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 پوستل تحصیل پوستل و تحصیل میں لکھ دیتا ہوں پنجاب اور اڈریس میں لکھ دیتا ہوں سٹریڈ 5 آپ نے اپنا یہ صحیح لکھ 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 تا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو اس کے علاوہ میں اس کو سمیٹ کرتا ہوں اور سیو انفرمیشن اس کے علاوہ یہ ہے ایوپ نے دال دینی ہے جو بھی ہے اپنے پوپلکیشن اور اس کے علاوہ میں مین کے اوپر آتا جو آپ نے اس کے بعد کرنی ہے چیک اپلکیشن سٹیٹس اور یہاں سے آپ اپنی اپلکیشن کا سٹیٹس آپ نے چیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنی جو اپلکیشن ہے میں 25% کمپلیٹ کی ہے اور میں پروفائل وزیٹ کرتا ہوں یہ میری بیسی کمپلیٹ ہو کی ہے اس اس کے لاوہ اپنے ایکسپیرینس کا بتانا ہے کہ آپ کے جتنا ایکسپیرینس کا بتانا ہے آپ اپنے کورس بغیرہ بتانا ہے اور اس کے علاوہ اس کو میں سبمیٹ بغیرہ کرتے تو اور اس کے لاوہ اپنے پوپلکیشن بغیرہ بتانی ہے اور سبمیٹ اپلکیشن کے اوپر جاگے آپ بغیرہ کرتے جیسے آپ اس کو سبمیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے چیک اپلکیشن سٹیٹس کرنا ہے جیسے ہمارا جو آئی ڈی کار تھا وہ بھی میں بھول چکا ہوں تو اس کو میں سرچ کرتا ہوں یہ ریکارڈ فورڈ نہیں ہے جیسے آپ اپنا لکھیں گے تو یہ ریکارڈ آ جائے گا اور لازمی دیان رکھے گا آپ نے ساری چیزیں اپنے اوریجنل اور صحیح طریقے سے دینی ہے تا کہ کوئی پریشانی بغیرہ نہ آئے بلکل ایزی سا سین ہے اور اپلائی کرنے کا بلکل ایزی سا میتھرد ہے کوئی اس کے لیے کوئی روکیٹ دوستو دعاوں میں میرا دکھے گا اللہ حافظ